بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے عزیر احمد اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے اس کا نام ہے ٹیمپرنگ ٹیمپرنگ ہمارے پاس کیٹ ٹریٹمنٹ کا ایک پروسس ہے جس کو ہمیشہ ان ورک پیسز پر کیا جاتا ہے جن کی پہلے سے ہارڈنگ کی جا چکی ہوتی ہے جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہارڈنگ جب کسی ورک پیسز کے اوپر کی جاتی ہے ہارڈنگ کے پروسس میں ورک پیسز کو اپر کریٹیکل ٹیمپریچر سے زیادہ گرم کیا جاتا ہے مطلب اگر میں سٹیل کے کیسز کی بات کروں تو سٹیل کے لیے لور کریٹیکل ٹیمپریچر 720 ڈگری سیلسیس جبکہ اس کا اپر کریٹیکل ٹیمپریچر 900 یا 910 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے تو سٹیل کو اپر کریٹیکل ٹیمپریچر یعنی 910 ڈگری سیلسیس سے زیادہ گرم کیا جاتا ہے ہارڈنگ کے پروسس میں اور پھر اس کو کچھ دیر کے لیے اس پروسس میں مینٹین کیا جاتا ہے جس کو سوکنگ کا عمل کرتے ہیں اور تیسرے سٹیپ میں ہم اپنے سٹیل کے ورک پیسز کو اچانک تھنڈا کرنے کے لیے آئل یا وارٹر یا سوڈ بات میں ٹپ کر دیتے ہیں جس کو کوئنچنگ کا پروسس کہا جاتا ہے تو ریپیڈ کولنگ کی وجہ سے بہت جلدی اور تیس کولنگ کی وجہ سے ورک پیس ہمارا بہت سخت ہو جاتا ہے ہمارے سٹیل میں سختی آ جاتی ہے اور ہمارا ہارڈنگ کا پروسس پورا ہو جاتا ہے اب جیسے ہی ہمارا ہارڈنگ کا پروسس پورا ہوتا ہے ہمارے ورک پیس کی ہارڈنس بڑھ جاتی ہے اس کی سختی بڑھ جاتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی ڈگلیٹی میں کمی آ جاتی ہے اس کی برٹلنس یعنی بھرگرے پن میں اضافہ ہو جاتا ہے بھرگرے پن میں اضافہ کا مطلب ہے کہ اس کی لوڈ کو اچھی طرح پرداشت کرتے کی صلاحیہ کہوں ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ورگ پیس کے اندر کافی طرح کے سٹریسز پیدا ہو جاتے ہیں کھچاؤ کی فورس ادا جاتی ہیں جو کہ باوقات ورگ پیس میں خرابیوں کی اور کریکس کی وجہ بن سکتی ہیں تو ہارڈننگ کے بعد ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو برگ پیس ہے اس کی سختی برقرار رہے اس کی ہارڈنس برقرار رہے جبکہ اس کی برٹلنس کو کسی طرح سے کم کر دیا جائے یعنی برٹلنس کم ہونے کا مطلب ہے کہ ہارڈ تو وہ رہے لیکن اس میں لوڈ کو برداشت کرنے کی امپیکٹ لوڈ کو اگر میں زیادہ سپیسیفکلی کم ہوں تو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے ہارڈ کیے گئے ورگ پیس پر ہم ٹیمپرنگ کرتے ہیں تاکہ اس کی برٹلنس کم کر کے اس کی ٹفنس کو بڑھایا جا سکے اس میں امپیکٹ لوڈ کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کی جائے سکے اور اس کے انٹینڈل سٹریسز کو ختم کیا جا سکے اس کے ساتھ ہی ساتھ ورگ پیس کے بیکٹیلٹی کو بڑھانے کے لیے بھی ٹیمپرنگ کا پروسس کیا جاتا ہے اب ٹیمپرنگ کا پروسس اور جو ٹیمپرنگ کی پروسس سے الگ ہوتا ہے ہم ٹیمپرنگ کی پروسس میں ہم نیرم کرتے ہیں تو اس کی ہارڈنس میں بھی خاتر ہوا کم ہی واقعی ہوتے ہیں جبکہ ٹیمپرنگ کی پروسس میں جب ہم ٹیمپرنگ کی اس کی ٹیمپرنگ سٹریلتے ہیں تو اس کو ہم ہیٹ ٹریٹ کر لیتے ہیں ٹیمپرنگ کا پروسس پورا کر لیتے ہیں تو ٹیمپرنگ کیawٹی ہوئے بھی weeroque پیس کی confessریر میں یعنی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے لیکن اس کی ہارڈنیس میں کوئی بہت زیادہ کمی واقعہ نہیں ہوتی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم ہارڈنی کے بعد ٹیمپنگ کا پروسس کس طرح سے اپلائے کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک چیز یاد رہتنے کی بات ہے کہ ہمیشہ ٹیمپنگ کا پروسس ان بڑھ پیسز پہ کیا جاتا ہے جن پر پہلے ہارڈنی کا پروسس مکمل کیا جا چکا ہو تو آپ کے سامنے ایک گراف سکتے ہیں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہم ہوریزونٹل ایکسس پہ پرسنٹیج کاربن بائی ویڈ سی سٹینڈز فور کاربن کیونکہ سی کاربن کا سنپل ہم پرسنٹیج کاربن بائی ویڈ کو کنسیدر کر رہے ہیں زیرو پرسنٹ سے لے کے ہم ٹو پرسنٹ تک کنسیدر کریں گے کیونکہ ہم سٹیل کی بات کرتے ہیں اب اگر زیرو پوائنٹ ایٹ کے اوپر ایک لائن لگائی جائے اور اگر یہاں پھر میں سٹیل کا لور کریٹیکل ٹیمپریچر لسی ٹی کو ڈسکس کروں جو کہ ہے سات سو تیس ڈگری سیلسیس تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک لائن آئے گی جو کہ اپر کریٹیکل ٹیمپریچر یعنی ڈیو سی ٹی کو ڈسکرائب کر رہی ہے اور یہاں پہ ٹیمپریچر ہم کنسیدر کر لیتے ہیں 900 ڈیوی سیلسیس اب جیسے ہی ورک پیس کو اس ٹیمپریچر سے اوپر گرم کر کے کچھ دیو سوکنگ کر کے ایک ڈم کوننگ کی جاتی ہے جس کو کوئنچیں کہتے ہیں ہمارے پاس ہارڈنگ کا پروسس ہوتا ہے لیکن ہارڈنگ کے پروسس کے بات جب ہم ٹیمپریچر کا پروسس کرنے لگتے ہیں تو ہم لور کریٹیکل ٹیمپریچر دیں یا اپر کریٹیکل ٹیمپریچر دیں دونوں سے ہی اوپر ٹیٹ کو نہیں لے کے جاتے ہیں مطلب ٹیمپریچر کے پروسس کے لیے جب میں اپنے ورک پیس کو گرم کرنا شروع کرتا ہوں let's say میرے پاس جو ورک پیس ہے وہ ہائیپو یو ٹیکٹوائیڈ سٹیل ہے مطلب وہ اس ریجن کی اندر آتا ہے یہ والا جو سٹیل ہے it is called ہائیپو یو ٹیکٹوائیڈ سٹیل اس کو ہائیپو یو ٹیکٹوائیڈ سٹیل کہا جاتا ہے اور اس طرح کے سٹیل کو جو اس رینج میں آتا ہے اس کو ہائیپر یو ٹیکٹوائیڈ سٹیل کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس بات کو ہم پہلے بتسکس کر چکے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیمپرینگ کے پروسس میں کیا ہم اپلائے کرتے ہیں کس طریقے کا پروسس اس میں کیا جاتا ہے ٹیمپرینگ کے پروسس میں ہاں آپ نے ورکویس کو اپر کریٹیکل ٹیمپریچر یا لوگ کریٹیکل ٹیمپریچر سے زیادہ ہیٹ نہیں کرواتے بلکہ ہم نے ورکویس کی جو ٹیمپریچر کی رینج ہے جو اس کو ہیٹنگ کرنے کی رینج ہے وہ قدریں کم رکھنی ہیں ورد پیس کی ٹیمپریچنگ کی جو ٹیمپریچر چینجنگ کی رینج ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے اس رینج کو ہم ورد پیس کی ٹیمپرینگ کی رینج کنسیدر کریں یہ ہمارے پاس ٹیمپرینگ رینج ہے ڈگری سیلسیس کے حوالے سے اور یہ سٹارٹ ہوتی ہے ہمارے پاس ٹو ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی ڈگری سیلسیس سے اور یہ میکسیمون ہمارے پاس جا سکتی ہے آپ کہہ لیں اگر میں اس کو یہاں سے تھوڑا سا مٹھا دوں ہمارے پاس جو اس کی رینج ہے وہ جا سکتی ہے فائیف ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی یا بعض کیسز میں فائیف ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی ڈگری سیلسیس تک تو ہمارے پاس جو ٹیمپرینگ کے لیے رینج ہے ٹیمپریچر کی وہ پانچ سو ساٹھ ڈگری سیلسیس سے لے کے دو سو پچاس ڈگری سیلسیس کے درمیان ہو سکتی ہے اب جب ہم بات کرتے ہیں ٹیمپرینگ کی ٹیمپرینگ کے لیے ہم تین طرح کی ٹیمپرینگ جو ہمارے پاس ٹیمپرینگ کا پروسس ہے وہ ہم تین طریقوں سے کر سکتے ہیں اس میں سے جو سب سے پہلا طریقہ ہے اس کو جبکہ دوسرے طریقے کو میڈیم ٹیمپریچر ٹیمپرینگ اور دیسرے طریقے کو ہم ہائی ٹیمپریچر ٹیمپرینگ کا نام رہتے ہیں اب ہمارے پاس جو لو ٹیمپریچر ٹیمپرینگ ہے اس کے لیے ہم ورگٹیس کو ہیٹ کرنے کا جو plan ہے یا ہیٹ کرنے کی جو range ہے وہ رکھتے ہیں 250 ڈگری سیلسیس تک مطلب لو ٹیمپریچر ٹیمپرینگ میں ورگٹیس کو 250 ڈگری سیلسیس تک ہیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ دیر اس کا ٹیمپریچر 250 ڈگری سیلسیس مائنڈر monteرنے کے بعد ہم اس کو آہستہ سے cool کرتے ہیں ایک دم سے cool نہیں کیا جاتا کیونکہ ہم cracks کو اور stresses کو فتم کرنا چاہتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس جو medium temperature steel ہے اس میں ہمارے پاس جو temperature کی range ہوتی ہے ورکپیس کو گرم کرنے کے لیے وہ 350 degree Celsius تک ہو سکتی ہے اور اسی طرح اگر میں high temperature steel کی بات کروں تو اس کو اس کو کرنے کے لیے ہمارے پاس اس case میں high temperature tempering کے case میں سٹیو کو گرم کرنے کے لیے ہمارے پاس range 550 سے لے کر 560 degree Celsius تک ہو سکتی ہے تو depending upon کہ ہم اپنے ورکپیس میں کس طرح کی property جا رہے ہیں ہم ان تینوں میں سے کسی بھی ایک طرح کی tempering اپنے ورکپیس کے اوپر apply کر سکتے ہیں یہ totally depend کرتا ہے کہ ہم اپنے ورکپیس میں کس طرح کی سوسیات پیدا کرنا چاہ رہے ہیں tempering ہمارے پاس تین قسم کی ہوتی ہے low temperature tempering medium temperature tempering and high temperature tempering جو low temperature tempering ہے وہ 250 degree Celsius تک ورکپیس کو ہیٹ کر کے soaking کر کے پھر cooling کر کے complete کرتے ہیں جو medium temperature tempering ہے وہ 350 degree Celsius تک ورکپیس کو ہیٹ کرنے کے بعد کی جاتی ہے اور جو high temperature tempering ہے وہ 550 سے 560 degree Celsius تک ورکپیس کو ہیٹ کرنے کے بعد کی جاتی ہے تو اس طرح ہمارے پاس یہ tempering کی تین ٹائپس ہیں اور جب ہم tempering کو complete کر دیتے ہیں ہمارے پاس tempering کا پروسس پورا ہو جاتا ہے تو ہمارا ورکپیس پہلے سے زیادہ ڈکٹائل ہوتا ہے اس میں پہلے سے زیادہ toughness ہوتی ہے وہ load کو impact load کو خاص کر اچھے طریقے سے برداش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کے stresses ختم ہو جکے ہوتے ہیں جبکہ اس کی سختی میں کوئی خاطر ہوا کمی نہیں آتی تو جب ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہارڈننگ کے بعد ہمارا ورکپیس سخت بھی ہو اور وہ tough بھی ہو جائے مطلب سختی کے ساتھ اس میں load کو برداشت کرنے کی صلاحیت دیا جائے تو ہم tempering کا process apply کرتے ہیں یہ process باقی processes سے heat treatment کے اس لیے مختلف ہے کیونکہ اس میں ہم جو temperature range ہے جو heating کی range ہے اس کو بہت زیادہ high level پر نہیں لے کے جاتے ہیں مطلب اس میں جو ورکپیس کو heat کرنے کی range ہے وہ اپر اور لوہر critical temperature دونوں سے نیچے ہی رہتی ہے جبکہ باقی heat treatment processes میں ایسا نہیں ہوتا تو یہ ہمارے پاس ایک overall view ہے tempering کے process کا جس کو ہم اپنی مرضی کی سلسیتہ دار کرنے کے لیے use کرتے ہیں steel کے case امید ہے آپ کو لیکچر کی سمجھے اگر لیکچر کے متعلق کوئی سوال ایک ویری ہے تو آپ پہل سکتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی